اور اہم خبر آپ کو دے بنی گالا میں غیر قانونی تجاوزات کم یہ معاملہ ہے سی ڈی اے نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی ہے اہم خبر آپ کو دے بنی گالا میں یہ معاملہ ہے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا سی ڈی اے نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی ہے ولید چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے تفصیلہ جانے گے ولی چوہدری بتائے گا اس معاملے سے متعلق سی ڈی اے نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی جی بالکل بنی گالا میں گئے کہ انہوں نے تعمیرات اور سیاضات کے لئے معاملہ ہے آج اس حوالے سے عمران خان نے جو ذرخواست دیتی سپریم کورٹ کو اس پر جو ہے وہ آج تمہات ہونے جاری ہے اور عمران خان بھی توڑی بات جو ہے وہ یہاں پر آجیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ریپورٹ ہمیں محصول ہوئی ہے سی ڈی اے نے کیا جمع کروایا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کو لکھے کہ خط کے فوری بات سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ نے بنی گالا میں تعمیرات پر پابندی لگا دی تھی اور اس کے علاوہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائیس مارٹ انتظامیہ نے پراپرٹی کی خرید و فروغ پر بھی پابندی لگائی تھی انتظامیہ نے درستوں کی کٹائی اور قدرتی حسن کی تباہی اس پر بھی دفعہ 144 رکھائی تھی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں سی ڈی اے کی جانت سے جو موقع پر احتیار گیا گیا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سی ڈی اے نے آج سے تقریباً کچھ 20 سال پہلے جو وہاں کی جو عراضی تھی اس میں سے بہت سارا حصہ جو ہے وہ بزارتے مواصلات اور جو دیگر جو ادارے ہیں ان کو صحب دی تھی لیکن زمین کی ہے اس کے بعد یہ نداروں کو دی گئی تھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا نائی خیال کیا نائی سوالے سے جو ہے وہ کوئی بات کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صورتیال دیکھنے کو ملے ساتھ ہی آپ کو بتا دے چلیں کہ اس وقت سپریم کورٹ موجود اور عمران خان جو چیئرمند تحریق انصاف ہیں وہ اس کیس کی سمات کیلئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آہاتے میں داخل ہو چکے ہیں تھوڑے در بعد جو ہے وہ سمات کا آغاز ہوگا اور عمران خان جو ہے وہ بازاتا اس سمات پہ جو ہے وہ سنیں گے کیونکہ انہی کی درخواست پر جو ہے اس سمات انہیں جاری ہے اور اس سے بعد جب سمات مکمل ہوگی تو اس کے بعد اسی اس کا بھی امکان ظاہر کے جارہا ہے کہ عمران خان یہاں پر جو میڈیا ہے اس سے گفتگو بھی کریں گے جی ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی دو ولید اس سے پہلے بھی پابندی لگائی چاشکل کے بارہار تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ سی ڈی اے نے اس رپورٹ میں جو محقف ایکشنیار کیا گیا سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ اسلامباد انسلامیہ پر آئی تھی گئی کیونکہ جو بارہ کاؤ سمیج جو دیگر جو علاقہ ہے اس میں کیونکہ جب میٹرو پولٹن کارپوریشن جو بلدیاتی دارہ بنا اس سے پہلے جو ذمہ داری تھی وہ آئی سی ٹی جس کو اسلامباد انسلامیہ کہتے ہیں اس سے پاس ہوا گردی تھی لیکن اب میٹرو پولٹن کارپوریشن بنی ہے تو اس سے بعد سے جو اسلامباد انسلامیہ کے بھی جو کچھ محق میں کچھ خوبے ہیں وہ اب بلدیاتی دارے کے پاس ہیں تو اس وقت کیونکہ جو نیا ادارہ بنا ہے اس میں تو ضرور یہ کہا ہے لیکن پہلے کیونکہ سی ڈی اے کی جن اداری تھی ایک تو یہ اداروں کی جو آپس میں جو چپکلش اور جنگ تھی اس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا رہے اور جو رپورٹ جمع کروا یہ سی ڈی اے نے اس میں سی ڈی اے نے یہ کہا ہے کہ جو اسلامباد انسلامیہ ہے سی ڈی اے کے نوٹسٹ سے باوجود اسلامباد انسلامیہ جو وہ ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے جو تجافزات اور جو تعمیرات بنی گالا میں ہوئی ہیں یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے مزید آپ کو بتا دیں جلے کہ سی ڈی اے کا یہ بھی کہنا ہے اس رپورٹ بہت شکریہ آوالی چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے دیں